جی اسلام علیکم ڈیر میمبرز ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انسٹاگرام پہ اپنے آپ نے اپنی پوسٹ کو کس طرح سے بوسٹ کرنا ہے بیسے کے لیے یہ میری پوسٹ ہے یہ اور ریڈی میں بوسٹ کی تو ابھی میں اس کو بوسٹ نہیں کروں گا میں آپ کو ایک اور پوسٹ سکھا دیتا ہوں کس طرح سے بوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے پوسٹ کو بوسٹ کرنا ہے جاپ کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی آپ نے سمپلی اس کو اپلوڈ کر کے بوسٹ پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے تین آپشنز آئیں گے پروفائل ویزٹ ویب سائٹ ویزٹ کنورسیشنز آپ نے کنورسیشنز کو پک کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی بندہ آپ کو میسج کرے گا ڈریکٹلی آپ کے ان باکس میں میسج کرے گا آڈینس آپ نے کریئٹ یور آن پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنی آڈینس خود سے کریئٹ کرنی ہے اپنی مرضی کی آڈینس نیم میں آپ کچھ بھی لکھ دیں ٹھیک ہے پرموشن یا ریکروٹ میٹ کچھ بھی جو بھی ہے یہ صرف ہمارے حافظے کے لیے ہوتے ہمیں پتا ہو کہ اس آڈینس سے زیادہ رسپونس اچھا ہے یہاں پہ آپ لوکیشن میں پاکستان پھٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اوورال پاکستان کی لوگ چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک لگا دینے انٹرسٹ کون سی لوگ آپ کو چاہیے آپ انٹرسٹ اچھے اچھے چوز کریں گے تو لوگ اچھے اچھے ہیں گے میک منی آن لائن بیزنس یہ میں نے کچھ انٹرسٹ چوز کی ہیں یہ آپ دیکھ لیں میک منی آن لائن بیزنس سکوز سٹوڈینٹ جاپ سرچ منی بیزنس پروڈکٹ فیمیل ایمٹرپنور آن لائن جاپ کاسمیٹک سکین کے ریلیٹل اور بھی بہت سارے آتے ہیں آپ اپنی مرضی کے تیس چالیس یہاں پہ انٹرسٹ رکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پوسٹ پہ ریچ اچھی آئے پھر یہاں پہ ٹک لگا دیں ایج فیکٹر آپ کوشش کریں کہ اٹھارہ سے چالیس کے دنمیان رکھیں زیادہ بڑے لوگوں کو بھی ریکروٹ نہیں کرنا بھئی تو اگر تو میل کو آپ نے ریکروٹ نہیں کرنا تو ٹک ہٹا دیں صرف فیمیل چاہیے تو فیمیل پہ لگی رہنے دیں اگر فیمیل نہیں کرنی میل کرنے تو پھر فیمیل سے ٹک ہٹا دیں اگر دونوں کرنے ہیں تو دونوں پہ ٹک لگی رہنے دیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ چوز کریں گے انہی لوگوں کے پاس آپ کی پوسٹ جائے گی تو ایج فیکٹر جنڈر وغیرہ سب کو چوز ہو گیا یہاں پہ ٹک لگا دیں یہاں پہ اس طرح ہوا گا آپ نے اس کو ایسے ٹک کر دینا سیریش تھوڑی اور زیادہ اچھی آجاتی ہے پھر اس کو ٹک کر دینا ہے آپ کی آڈینس کریٹ ہو چکی ہے نیکس ٹیپ آپ نے سیمپل یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ بجٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فرسٹ آف آل وان ڈے کی آپ نے پرموشن لگانی ہے اور بجٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تین ہزار سے اوپر اوپر کا بجٹ آپ کا ہونا چاہیے اس سے ریچ اچھی آتی ہے جتنا کم بجٹ ہوگا اتنی ریچ کام آئے گی جتنا گڑھ ڈالیں گے خیر اتنی میٹھی ہوگی تو تین ہزار تک کا بجٹ ہوگا تو ریچ آپ کی اچھی آئے گی ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیں کہ یہاں پہ آپ کے پیمیٹ آپشن آئے گا میرا تو اور ایڈی ایڈڈ ہے بھی آپ کا ایڈڈ نہیں ہوگا تو جو بھی آپ کے پاس ویزا یا ماسٹر کارڈ ہے ای ٹی ایم کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو پراپر آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ابھی اپشن آتی ہے تو میں دکھاتا ہوں یہاں سے سمپل نیکسٹ کرنا ہے جو کارڈ ہے نا وہ ویزا یا ماسٹر کارڈ آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کا کارڈ ہوگا وہ یہاں پہ آپ کا نہیں لگے گا انہی دو اقسام کے کارڈ آپ کے یہاں پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپل کارڈ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پٹ کرنی ہے کارڈ کے اوپر نیم کیا ہے کارڈ کے اوپر نمبر کیا ہے سولہ ہنسوں کا نمبر ہوتا ہے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے کارڈ کے پیچھے ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوتی ہے تین ہنسوں کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ چیزیں آپ نے یہاں پٹ کر کے سیو کر دینا تو آپ کا پیمیٹ اوپشن سیو ہو جائے گا میرا اور ایڈی سیو ہے اس لیے میں نہیں کر رہا یہاں دیکھ لیں میرا پیمیٹ اوپشن سیو ہے تو یہاں بس فائنل سٹیپ ہو تر یہاں پہ آپ بوسٹ پوسٹ کر دیں گے تو آپ کی پوسٹ پینڈنگ پہ چلی جائے گی انسٹاگرام والے اس کو اپروف کریں گے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد اور پھر آپ کی پوسٹ بوسٹ ہوگی